اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کیلئے ہوم میٹ سٹوبری آئسکریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس طرح سے آپ صرف اور صرف دس میٹ میں ایک بہترین سٹوبری آئسکریم بنا سکتے ہیں تو بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور پارفیک اس سے آپ کی سٹوبری آئسکریم بن کے ریٹی ہوتی ہے بہت ڈیلیشیس بنتی ہے بہت آسان ریسپی ہے کسی قسم کا کوئی کرنچ اس میں نہیں آئے گا اس کیلئے ہی سٹوبری ایک کپ ہی میں اس میں ویپکریم یوز کی ہے ایک کپ ہی میں ہم نے کنڈینس ملک یوز کیا ہے کھر کا بنا ہوا کنڈینس ملک ہے ابھی ابھی ہی بنایا ہے تھوڑا سا جرم بھی ہے اس کو چھنی سے چھان لیا ہے اس کے تمام بیچ آپ نے نکال لینے ہیں اس کو سٹوبری ایسنس یوز کر رہے ہیں اگر آپ چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں بہت ہمیں بلکل بزار جیسی آئسکریم بیانی ہے سٹوبری ایسنس ہم یوز کریں گے تو مکسنگ بال میں سب سے پہلے آپ نے ویپکریم ڈالنی ہے آپ کوئی بھی ویپکریم لے سکتے ہیں جو ہم کیک میں یوز کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں آپ بہت اچھی کالٹی والی ویپکریم یوز کریں کیونکہ کیک میں ہمیں بہت اچھی کریم چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی سویٹ ڈیش بنا رہے ہیں یا آئسکریم بنا رہے ہیں تو آپ کوئی سی بھی کمپنی کی آپ ویپکریم یوز کر سکتے ہیں کیک میں ہمیں بہت زیادہ اچھی کالٹی کی کریم چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اس سے بہت ساری چیزیں سیٹ کرنی ہوتی ہے لیکن آئسکریم اور ڈیزرٹ بغیرہ بنانے میں ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی بس صاف پیک بھی آ جائے تو ہمارا کام چل جاتا ہے تو میں نے تو خیر اچھی کریم ہی یوز کی ہے کیونکہ میں کیک بغیرہ بنا رہی ہوتی ہوں آپ کو اس سے بھی کریم لے سکتے ہیں جیسے ہی اس میں سٹیف پیک بننا شروع ہو تو آپ نے بیٹر روک دینا ہے اب اس میں سٹوپ پیک بنے تھے تو میں نے ایک دو منٹ اور چلانی ہے تو صرف دس منٹ کا کام ہے صرف پانچ سے چھے منٹ آپ نے کریم کو بیٹ کرنا ہے اس میں اچھے سٹیف پیک بن گئے ہیں اب ہم نے اس میں کنڈینس مل ایڈ کر دیا کنڈینس مل ایڈ کر دیا میں نے پورا ایک کپ لیا ہے جتنے ہی کہ میں نے کریم اور سٹوپری اس کی پیوری لی ہے اور یہ سٹوپری آگئی ساری اس میں نے بلینڈر پر بلینڈ کر لیتے ہیں اچھے در سے واش کر دیا بلکل بھی آپ نے بیچ نہیں چھوڑ لیے ہیں آئسکریم میں بیچ آتے ہوئے سٹوپری کے بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اسے چھننی سے بہت آسانی سے چھن جاتی ہے تو آپ نے چھال لینا ہے دوڑا سا سٹوپری ایسنس ڈال رہی ہوں حاف ٹی سپون تاکہ اس میں اچھے سٹوپری کی خوشبو آ جائے تیسے تو سٹوپری میں اپنے ہی اچھا سا کلر اور خوشبو ہوتی ہے لیکن جب آئسکریم مگرہ بنا رہے ہوتے ہیں کوئی ڈیزرٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا پروفیشنل ٹلچ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ بچے شوق سے کھا سکے تو بس میں نے پہلے سپیچولر سے مکس کیا ورنہ یہ اڑھنے لگ جاتا بس اب اس کو اچھا سا بلینڈ کرنا ہے صرف تین سے چار میٹھ کے لئے ٹوٹل آپ کا ڈسٹ نٹ میں آپ کی آئسکریم ریڈی ہو جائے گی تو یہ میں نے اس کو صرف اچھا سا مکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں سپیچولر سے آپ اس کے سائٹ کلین کر لے گا ورنہ پھر کہیں کریم اور کہیں آپ کی سٹوپری پیوری رہ جائے گی اس کو کریم بھی ساتھ ساتھ کرتی گئی تھی اور یہ اچھے سی مکس ہو گئی ہے اب آپ نے اس کو فریز کرنا ہے اور فریز کرنے کا بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے آپ نے اس کو واش کرنا ہے جس سے اس میں کبھی بھی کرسٹل نہیں آئیں گے تو وہ بھی آپ دیکھ لئے گا میرا میکسنگ کا کام ہو چکا ہے تھوڑا سا میں اس میں کلر ریڈ کروں گی کیونکہ مجھے کلر تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا سٹوپری کا اچھا سپنگ شیئڈ آ جائے جب آپ بھی سٹوپری آئسکر بنا رہے ہو تو کوشش کریں گا بہت اچھے ریڈ کلر کی سٹوپری لیں تاکہ آپ کو اس میں کلر اور ایسنس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے کیونکہ میرے پاس جو سٹوپری تھیں وہ تھوڑ اسی یلوش ٹائپ تھی اس لئے مجھے اس میں ایسنس اور کلر ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی تھی تو بس یہ میرا میکسنگ کا کام ہو گیا ریڈی اب ہمیں اس کو سیٹ کرتا ہے تو آپ نے کوئی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر لے لینا ہے تو میں وہ نہیں یوز کیا ہے اس میں میں سارا میکسر جال دیا ہے آئس کلنگ کا کیونکہ مجھے سلائس کٹ کرنے تے مجھے سکوپ نہیں کرنا تھا اگر آپ کو سکوپ کرنا ہے تو آپ کوئی بھی کنٹینر بغیر یوز کر سکتے ہیں اس کو سپیچل ایکسر میں نے تھوڑا سے لیول کیا ہے اور پلاسٹک شیٹ میں نے رکھی اس لئے تاکہ میں آرام سے اس کو مولد میں سے نکال سکوں آپ نے بھی اس کو بہت اچھا سا کلنگ شیٹ سے کور کر دینا ہے تاکہ اس میں کسی کسی بھی کرسٹل نہ ہو کیونکہ ہم نے اس میں فریش سٹرابریز یوز کی ہیں تو اگر آپ اس کو کھلا اس طرح سے صحیح سے ٹائٹ کر کے بند نہیں کریں گے تو اس میں بی بی کے کرسٹل آ جائے تو میں نے اس شیٹ اس کے پر اچھا سی کور کیا ہے اور اب میں اس کو ایلمونیو فائل بھی مدد سے کور کر دی اس کے سائز کی میں نے ایلمونیو فائل کٹ کر لی تھی اور اب میں اس کو بہت اچھا سی کور کروں گی کہیں سے بھی اس میں ایر نہیں جانی چاہیے اور میں اسے اوور نائٹ فریز کر رہی ہوں آپ نے کم سے کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے لازمی اس کو فریز کرنا ہے اچھا سا تب ہی آپ کی آئسکریم بہت اچھی سی بنے گی تھوڑا سا ویٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے بات آپ نے اس کو اوور نائٹ لازمی فریز کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے میری آئسکریم تو پرفیک فریز ہوئی بہت سا بردست سیٹ ہوئی اور ماشاءاللہ صاحب دیکھ سکتے کہ کتنا اس کا پرفیک ریزلٹ آیا ہے بلکل بزار جیسی آئسکریم لگ رہی ہے اس سیٹ کی مدد سے میں پہلے آئسکریم کو آسانی سے نکال لوں گی اور پھر میں آپ اس کو کٹ کر دکھاؤں گی کتنی زبدست یہ سوفٹ اور کریمی آئسکریم بنی تھی کوئی ہم نے اس میں بزار جیسی چیز نہیں کی گھر کی تمام اگلین سے اور کتنی زبدست یہ لگ رہی ہے دیکھیں کتنا زبدست کا ٹیکسٹر کتنا آسان ہے گھر میں آئسکریم بنانا آپ لوگ بھی ضرور اسے ٹرائے کیجئے میں نے تو اسے بہت انجوائے گیا بہت ڈیلیشنس بہت یمی میری آئسکریم بنی تھی بہت ہی ملکی اور کریمی آپ لوگ بھی ساری آئسکریم کی ریسپیس کو بھول جائیں اور صرف اسی طریقے سے کوئی بھی فریش فوڈ آئسکریم آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسن آپ کو ریزل پرے گا آپ کی آئسکریم بلکل بزار جیسی بنے گی ویڈیو پسند آئے تو اپنے خاص فرینڈ اور فائملیز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ